بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہل اسلام کو جمعہ مبارک کیا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضل و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج مورخہ 18 مارچ سن 2022 اور جمعہ تلمبارک کے دن اکثر غلاء مرنیاں بند رہی تو جو کل کی روپورٹ ہے جو کچھ آج اکھلی رہی ان کے حوالے سے اور آج چینی کے حوالے سے آپ سے ریٹ شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم آج چینی سے شیئر کریں گے کہ آج جو کیا ریٹ رہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو حمزہ شگر مل کر ریٹ بتاتے ہیں اٹھتر سو روپہ ہے جے ڈی 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 ڈیو ستتر سو چالیس روپہ ہے یونائٹ ایٹ ستتر سو چالیس روپہ ہے آئی کے ٹی ستتر سو پچاس روپہ ہے تو اس کے بعد ان کے لئے ب shocked سب سے wall بجب ہر سی نانو مزد یہسان بچری بہشے میں��رستہ ستٹر سو ٹیس روپہ تو تو اگر اسی طرح آج شگر میں دیکھا جائے تو جو جو ریٹ تھے اس میں کافی کمی نمائیں دیکھی گئی تو ان ریٹوں میں شوگر اگر لی جائے چینی لی جائے تو یہ کافی لینے والے ریٹ ثابت ہوں گے تو بات کرتے ہیں کل کی رپورٹ کی اور جو آج غلا مردیاں کھلی رہی ان کے حوالے سے تو ناظرین ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ تقریباً یہ کال سیکنڈ ٹائم سے اور آج بیچینے میں کافی تیزی دیکھی گئی تھی یہ تیزی جو ہے وہ عارضی ثابت ہو سکتی ہے ملتان کے ساڑھے اٹھالیس سو روپے بن چکے ہیں چالیس کلی گرام کے حوالے سے اگر بات سرگودہ کی کریں تو اٹھالیس سو پچاس روپے ہیں چالیس کلی گرام کے حوالے سے اسٹریلیا چنہ ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس روپے پر کیجی آگیا ہے تو چنے سے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ چنے کی تیزی ہے یہ ایک عارضی ثابت ہو سکتی ہے تو اتھال کے علاقوں میں کافی چنہ جو ہے کٹائی شروع ہو چکی ہے بات گوار کی کریں تو آٹھ ہزار نو سے سے لے کر نو ہزار تین سو روپے ہیں سو کلی گرام کے حوالے سے اور گوار کے ریٹ فیلال ہے انڈ ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ گوار کے فیلال جو خریدار ہے روس وہ پہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا بات موں کی کریں تو ساڑھے انتالیس سو اور چار ہزار روپے وہ مشکل ہیں چالیس کلی گرام کے حوالے سے فیصل آباد کے سرگودہ جو ہے وہ اٹھتیس سو روپے ہیں چالیس کلی گرام کے حوالے سے اور ہیدر آباد نے آج پھر بریک دکھا دی ساڑھے اٹھتیس سو اور انتالیس سو روپے جو بلکہ چالیس جن کے چار ہزار روپے کراس کی رکھا تھا اس نے پہلا ریٹ جو ہے ابھی ہیدر آباد میں جو موں کی ڈیمانڈ ہے وہ نظر نہ آنے کے برابر ہے جن کے اس میں کافی مندہ دیکھا گیا ہے بات باجرے کی کر لیں تو اکیس سو پچھتر ملتان کے ہیں سیسر آباد بائی سو روپے ہیں اور سرگودہ بھی بائی سو اور لاہور بھی بائی سو پچھتیس روپے راوال پنڈی ساڑھے بائی سو روپے اور ہیدر آباد جو ہے وہ پچھ پنسو پچھتر روپے سو گلگرام کا حوالے سے ہیں کراچی چھپنسو روپے ہیں سو گلگرام کا حوالے سے اور باجرے کی جو مارکٹ ہے وہ فیلال کافی ڈاؤن ہو چکی ہے تو باجرے میں انشاءاللہ تیزی بنے گی کی فیلحال جو باجرے کا گاہ کے وہ نظر نہیں آ رہا تو گنڈم کے جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں تو گنڈم میں کل سے پھیر تیزی بن چکی ہے تو گنڈم چوبیس سو پچھاس روپے اور ساٹھ روپے تک پنجاب میں سیل ہوئی ہے چالیس گلگرام کا حوال سے پشاور اکسٹھ سو روپے رہے سو گلگرام کا حوال سے اور ہیدر آباد چھپنسو روپے سو گلگرام کا حوال سے کراچی ساڑھے چھپنسو روپے سو گلگرام کا حوال سے کراچی اور ہیدر آباد نیو گنڈم کے ریٹ ہے تو بات کنولا سرسور آیا کہ کریں تو آج تھوڑے اس میں مزید مندہ دیکھا گیا ہے جن کے سوڑے ریٹوں میں نرمی دیکھ گیا ہے تو جو خریداری ہے وہ تری پنج تری پنج سو سے لے کر اٹھاون سو روپے ستاون سو روپے تک رہی جو لہن کے ریٹا ساڑھے چھے ہزار اور ساڑھے اکسٹھ سو روپے تک بھی کوہن کے ریکارڈ کیے گئے تو رائے میں تھوڑا مزید مندہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ سے اگر جوار کے ریٹ شیئر کریں تو جوار کے جو اکاڑا کے ریٹ ہیں وہ تری پنج ساڑھے چھتی سو روپے اور چھتی سو روپے ہیں چالیس کلی گرام کے حوال سے اگر بات جوار کی کی جائے تو اس میں فیلحال تیزی نظر نہیں آ رہی بارحال تیزی اس میں بن نہیں تھی جو تاندلے حوالہ لال جوار ہے وہ ساڑھے چوتی سو روپے چالیس کلی گرام کے حوال سے سبی لا سفید جوار وہ ستائیس سو روپے سائیس ستائیس سو پچاس روپے بھاگ ناڑی ساڑھے چھبیس سو روپے چالیس کلی گرام کے حوال سے ریٹ رہا تو جو سفید جوار لال جوار ہے اس کی فیلحال ڈیمانڈ نہیں بن رہی اور ان کے ریٹوں میں مزید فیلحال کوئی تیزی کی چانسز نہیں ہے بارحال ابھی جو خرید شروع ہوگی یعنی کہ رائے کنولا کے فصل کے بعد جب ان کی کار شروع ہوگی تو انشاءاللہ ان میں اچھی خاصی ڈیمانڈ بننے گی اور اس کے ساتھ اس کے ریٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ نیو ہیں تو ہمیں سبکرائیو گناہ مت بولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اگر لکھیں اپنے آپ کو بہت بہت خیال دعا مضرور یاد رکھا کریں خدا حافظ